مبارک بات پیش کریں گے مولا علیہ السلام کی ولادت کی اور ایک کول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی امام علیہ السلام فرماتے ہیں دولت اور سروت کے ہوتے ہوئے درویشی اختیار کرنا مردان خدا کی نشانی ہے میرے خالے کے لیے بھائی اس کول پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ازمائش جو ہے میرے خالے بڑھ جاتی ہے اس کا عجر بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے پاس وہ چیز اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہوں ان کا آپ کو زیادہ جواب دینا ہے ان لوگوں کی نسبت جن کے پاس بتدریج جو ہیں یہ نعمتیں کم مقدار میں پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دورت اور سروت حاصل کرنے کی دور جو ہے جیسا کہ لگی ہوئی ہے اور وہ لگی ہی چلی آتی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے امام علیہ السلام اور تمام آئیمہ تاہرین کی لائن جو ہے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا بڑا اچھا واقعہ یاد آگیا اسی زمین میں اسی زمانے کا واقعہ ہے جناب بحلو لدانہ جن کے آپ نے قصے بھی شروع کی ہے اور وہ جو ان کی حکایتیں ہیں پر حکمت ترین واقعات اپنے موننک شو میں جو ان کا آغاز بھی کر رکھا ہے آج کل وہ یہ خلیفہ باسی بندوبازیہ کے زمانے کا ہی معاملہ ہے مولا کے عاشق تھے اور انہوں نے روپ ایک مجنون کا دھرلیت اور ایسی جو وہ بات کر جایا کرتے تھے کہ ایک آدمی یعنی دنگ نہیں جا دے ایک مرتبہ بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا عباسی بادشاہ گزر رہا تھا تو انہوں نے اس کے راستے میں بیچ میں ان کو معلوم تو یہاں سے جائے گا بیچ میں آگ جلوائی اور اس کے اوپر ایک جیسے طوا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے یہ لوہی کی بور رکھ دی وہ پیٹھ گئے تو وہ وہاں سے بادشاہ گزرا اس کو معلوم تھا یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے مگر چونکہ بنا وہاں مجنون ہے تو میں کیا کروں اور جب وہ سوال کرتا تھا وہ ایسا جواب دیتے تھے کہ موہ توڑ کر رکھ دے تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھئی جیسے مزاق میں ایک آدمی کسی دیوانے سے بات کیا ہے یہ کیا کر رہے ہو بھئی تو کہا کہ غور و فکر کر رہا ہوں کہا بھئی کس بات میں غور و فکر کر رہے ہو سہرہ میں آگ جلائے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر تبہ رکھا ہے کہا کہ بادشاہ روزیں میشر ہوگا اور زمین ایسی ہوگی جیسے یہ اس کے اوپر تبہ جلائے اور ہر آدمی نے اس کے اوپر حساب دینا ہے کھڑے ہو گئے تو کہا اچھا کہا کہا کہ دیکھو حساب ایسے ہوتا ہے ان کی گٹری تھی اس کے اندر ایک جوڑی سلیپر کی چپلیں اور ایک کرتا اور ایک دو چیزیں ایسی جو کہ روز مدرہ کی بس ضروری جو بہت بنیادی کہا کہ دیکھو بادشاہ ایسے ہوتا ہے حساب گٹری اٹھائی جلتے میں تبہ بے پہ رکھا کہا کہ دو چپلیں ایک کرتا ایک فلاو یہ جمپ ادھر ماری گئے کہا اب تم اتراؤ اب دیکھیں کہنے کو ایک مجنون بنے ہوئے تھے کہتنا بڑا ہو گیا کہا بادشاہ آپ حساب اپنی سلطنت کہا اس حساب دو سر پیٹ لیا اس نے کہا کہ جو تجھے دیوانہ کہے وہ خود دیوانہ ہے تجھے تو موسیٰ اپنے جعفر نے چھوڑا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں حکمت دیکھیں آپ کہ اب یہ جو بادشاہ کھڑے ہوگا جواب دیں گے تو یہ دولت اور سروت کیوں مدرہ خدا پسند کرتے ہیں تنہائی کو اسی وجہ سے کہ اس کا جواب دینا ہے کم کم لگے جو ہے آپ کے ساتھ اکٹھا جواب دینا ہے آپ نے جواب دے ہمارے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم سلام رحمت اللہ برکاتہو علی موسی بھائی میری بہن کو اسلام علیکم محمد علی بھائی آپ سب کو مبارک جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے زمینوں آسمان جن پرن فرش سب کو مبارک ہو امام کے تو ایک تو کریکشن ہے کریکشن یہی ہے کہ امام کا نام تو لکھا ہوا ہے لیکن وہ ڈیڈی آئیں گے وہ تو اردو پہ مارے ہیں ان کے ساتھ زواد آتی ہے رضا تو جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہاں وہاں پہ دعا بولتے ہیں زواد کو دعا میں لے کے جاتے ہیں لیکن یہ تو کوئی اردو کے جو اپنا عبور ہے جن کو حاصل ہے ڈیڈی آئیں گے سیٹر ڈیڈی ان کے پاس یہ مسئلہ رکھوں گا ٹھیک ہے بسم اللہ آئی بھائی بھائی امام رضا کہنا چاہیے امام رضا تو دیکھیں کہ علی بھائی کتنی ہماری بدقسمتی ہے کتنی پیارے امام ہمارے پاس اتنی پیاری تعلیمات امام کے پاس جائیں سائنس لینے امام سے سائنس لے لو امام کے پاس جائیں ان سے بولیں کہ ہمیں سیاست چاہیے سیاست کیا ہوتی ہے وہ آپ کو تعلیم لے دیں گے ان کے پاس ہیلتھ کے ایشو لے کے چلے جائیں وہ آپ کو ہیلتھ کے ایشو بنا دیں گے یعنی کہے دیکھیں کہ فجر کی نماز جو ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اٹھتا ہے مجھے سے ڈاکسا بتا رہے تھے نا کہ تھرٹی منٹ ایکسرسائز کرنی جائیے بھئی کیوں نہیں اس کو اپنایا فجر کی نماز فجر کی نماز کے اندر اپنا کہتے ہیں مجھے خالی ہوتی ہیں اتنا اچھا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اٹھنا نماز پڑھنا پھر اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے تھرٹی منٹ ایکسرسائز کرنے کا لیکن کیوں ہم نے اماموں کو ایزے کیا تک ان کو شخصیت پوجہ کرتے ہیں ان کی باتوں کو نہیں مانتے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے فجر بھی پڑھتے تھے ساری پڑھتے تھے ان کی ایکسرسائز دیکھ لیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ علی بھائی ایک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مادینے میں بیٹھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں اسی سنت کو اماموں نے یہی اپنایا سب نے کہ کوشش کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے ہم دنیا کو آگے تک اس کو پہنچائیں ایک مسئلے سے پیدا ہوتا ہے دوسرا مسئلہ حال کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں گا ایک آپ رشین ڈال ہے اس کو کہتے ہیں میٹرو آکشا ڈال اگر اس کے سپلیں ہیں ایم اے ٹی آر وائے او ایس ہی اے کے ڈال اس کو اگر آپ دیکھیں گے وہ ایک بڑی ڈال ہوتی ہے پھر اس کو جب نکال اس کے انتا صرف چھوٹی ڈال نکلتی ہے اس سے اس کو کھولیں گے پھر اس کے انتے چھوٹی یعنی کرتے 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 کہ چھوٹی اسی ڈال تک پہنچیں گے یعنی کہ مدینے میں یہ تو رشین ابھی بنائی ہے نا مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے آپ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک مسئلہ آتا تھا اس مسئلے کو حل کر دیتے تھے پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا تھا پھر آپ اس کو پھر حل کرتے تھے یعنی کہ ہم نے زندگی کو آگے جب ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نہ تو مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور نہ دوسرے مسئلے کو تو اس کو جو فیس کرنے کی ہمیں ہمت ہوتی ہے یہ جو فلسفی تھی یہ ہم نے چھوڑ دی ہے بلکل کمپلیٹلی اسی کی مثال آج کی کیبنٹ لے لیں آج کی کیبنٹ میں سب سے بڑا پاکستان کا جو مسئلہ ہے اگر اماموں کی زندگی کو اپنانا چاہیں تو اگر آپ ہمارے اندر اماموں کی زندگی یا امبیاء کی زندگی کے صیرت ہوتی تو آج سمبلی کے پہلے شیشن کے اندر سب سے پہلے کیا رکھا گیا کہ ان دور عمران خان کی جو بولا اپنا کیا کہتے ہیں بنانی ہے کمیٹی بنا دو یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے کیسز تھانوں میں ہیں کچیریوں میں پیس رہا ہے جو طبقہ پیس رہا ہے اس کے مسئلے مسائل کو چھوڑ دیا اور اپنی ذاتیات اور اپنی سیاسی مفادات کو انہوں نے آگے رکھا یعنی کہ پبلک جس کے پاس انہوں نے کل ووڈ لینے کے جانا ہے ان کے مسئلے مسائل کو چھوڑ دیا بھوکے مرے پیاسے مرے ساف پانی نہیں ہے ہیلس کی پرابلم ہے بچوں کو دعا ہی نہیں مر رہی بچی ہیں جو اپنا کسیل سکول جانے کے لیے پریشان ہیں یعنی کہ بڑے بڑے مسائل ہیں یعنی کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام جس امام کی آج ہم کیا کہتے ہیں ولادت منا رہے ہیں نہ ان سے ہم نے آج کا دن بس آئیں گے ان کی تعریف کریں گے الحمدلہ کرنی چاہیے مجھے کرنی چاہیے یہ وہ تعریف کے قابل ہیں لیکن کیا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ نہیں اپنا رہے علی بھائی یہی تو دکھ تکلیف ہو رہی ہے مجھے یہی دکھ تکلیف ہو رہی ہے رو رہا ہوں ٹکرے مار رہا ہوں کہ کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں رسول کو چھوڑ دیا کیوں آج یہ ہے میرا امام جس کی ہم کر رہے ہیں کیوں نہیں اس کی زندگی کو اپناتے اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں اپناتے کیا سے قرآن پاک کو حالت کے لیے رکھ لیا آپ نے قرآن پاک کی کیا کہتے طبعہ رعض بلہ کیا کہتے آپ نے بس حدیثیں پڑھی چلے گے گھر کو چلے گے یہ کیابنٹ جو آج بنی ہیں پاکستان کے اندر شرم حیاء نہیں ان کو آتی ان کو امام علی رضا کی جو آج کا دن ہے وہ انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا ہوگا میرے خیال سے آج اس امام کا ذکر نہیں ہوا ہوگا کہ تو کہنے کا مقصد یہ کاکست سمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں علی بھائی دکھ تکلیف ہوتی ہے تو اے لوگوں اللہ کے بندوں جو آپ نہ کہہ کہتے ہیں صبح کی فجر کی نماز کو اپنا ہو تمہارے مسئلے مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بڑی حکمت ہے اس کے اندر اتنی حکمت ہے اس نماز کی جو فجر کی جو پہلی رکھی گئی ہے اگر اس کے اوپر میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ تو علماء جن کا بھی ٹائم بندہ ہے اس کے اوپر کسی دن اور بات کروں گا آپ کے ہیلس کے پرابلم آپ کی بڑی بڑی پرابلم ختم ہو جائیں گی کیونکہ اماموں نے ان چیزوں کو اپنایا ہے تمام چیزوں کو برکفت ہو کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہم پھر میں دعا کرتا ہوں اور میں اس امام کی آج کی خوشی میں میں سب کو چامل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری جو پرابلم ہے ہماری خاص طور پر یہ پاکستان کی جو آج کیاپنٹ بنی ہے ان کو ہوش کے ناکھون لینے چاہیے کہ شرم کرو کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ان کو اپنا جو آپ کو لوٹ آؤ اس کی طرف ان کی سیرت کی طرف جزاکو ملکہ علی بھائی میری بہن مجھے ٹائم دینے گا اور ایک دعا پر سب کو مبارک ہو جزاکاللہ ایک اور کالو ہمارے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ جی اسلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم علی بھائی میں دوبارہ عذر ہوں جب ان الفاظ کہنا چاہ رہا ہوں بسم اللہ کہ سب سے پہلی تو بات ہے کہ میں جب آئمہ کی بات کرتا ہوں اگر اس سکول میں کوئی آ جائے گا تو وہ وہ سیکھے گا جو اللہ کا دیئے ہوئے عدل کے اوپر ہر چیز وہ کرتے ہیں آئمہ ہر چیز کا عدل کر چکے ہیں اللہ تعالی نے ان کو طبیق ادیتا انما یرید اللہ لذیب انکم ورسا و جاہل بیضی و طاہر کم تطریر بات یہ نہیں ہے کہ قرآن تو بیسے ہی موجزہ ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں جن میں تھوڑی سی ایمان کی رتی ہے قرآن اس کو بہت اچھا سمجھ ہے اگر یہ موجز ہے قرآن بات یہ ہے کہ عدل کی بات کرتے ہیں ہم تو اس طرح کا عدل دیکھتے آرے کہ دو بندوں میں لرائی ہو جائے سا پور کہے جی میرا وہ کہے جی میرا دونوں ایک دوسرے کہ کہے جی میرا کوئی آنکھ اندر اس کے اندر یہ عدل کہتے ہیں اوہ ملکل ایسی ہے ایسی ہے میں کہتا ہوں کہ جتنا چودہ سا سال سے میں عدل دیکھ سا آرہم جو ہمارے جن لوگوں نے واقعی کہا تھا کہ قرآن کافی ہے اب ایک تک یقین کرے وہ عدل نہیں کر سکے نادم ان کے پاس ہے کیونکہ قرآن کے تلیل تو نبی پاک نے کہہ کتاب اللہ بہترتی یہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا تو یہ سمجھ میں جس پر خدا توفیق کرے اس کی آئے گا بندہ نہیں آتا سمجھ یہ اس قدر جلن اور حسد ہے نا کس سے باہر نکلے گے تو پھر کچھ سمجھ میں آئے گی آئے چکہ یہ کر کر کے بیٹھ کے قرآن کی تفسیر ہے اور وہی نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں کیاس نظر آتا ہے کیاس ہی کیاس ہے جزائد اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم ایک اور کالر مختصصی پہلیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ جناب عمی صدر صاحب خشام دید بسم اللہ فرمائیے سب سے پہلے میں حضرت پیش کروں گا امام بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت مبارک جزائے اللہ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو امام جزائے اللہ بہت بہت مختصر بات کرنا چاہوں گا امام کا ایک بہت اچھا کال ہے جس کے میں اس بات کہ راست کرنا چاہوں گا امام جہاں صاحبہ فرماتے ہی حسن میں ہمیں علم سیکھنا ہے حقیقت علم سیکھنے پر موقع نہیں ہے حقیقت میں علم ایسا نور ہے جو اس کے جل اور کل پر جاری ہوتا ہے جسے اللہ سالہ ہدایت کرنا چاہتا ہے اور امام رضا نے بہت ہی حدیث دیان کی ہے ہم علم کو معاف کے ساتھ عدل نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے جہاں حدیثوں میں بھی ہیں حضور کا بھی قول ہے سسرے میں تو امام رضا علیہ السلام نے محبت کے بارے میں فرمایا ہے کہ محبت ترہوئی کا تقالہ کرتی تو ایسی محبت تو سچی محبت کسنا کھا لازتا ہے عمومن یہ تسبب ہوتا ہے کہ ہم نیک عمال انجام دیں یا نہ دیں جسے ہوتا ہی کہ ہم مجل سے کہہ رہے ہیں بس مجل سے ہو رہی ہیں اور باقی اور کوئی کام نہ کریں جزا کر اللہ جزا ایسا حقیل نہیں ہے محمد آل محمد کی دوستی کا ایک عدد جو ہے وہ ان کی محفت کے ساتھ جو ادا کرنا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ آخر بات میں کرنا چاہوں گا اس تسبب تو مستق عمار رضا اسلام فرماتے ہیں آل محمد کی دوستی پر تکیہ کرتے ہوئے عمل صالح اور پوشش کو تک نہ کرو اور نہ محمد آل محمد محمد آل محمد سبحان اللہ بہت امدہ ان میں سے دو دو میں سے ایک کو چھوڑ ہوئے اور دوسرے کو قبول نہیں کیا جائے گا جزا کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مختصر سپال اور السلام علیکم ورحمت اللہ بلکل اب کلام آپ اب وقت نہیں بس آپ مبارک بات دیں گے آپ سے مبارک بات لیں انشاءاللہ بہت بہت مبارک آپ وقت ہمارا ختم ہو گیا آپ دیر سے آئیں آپ منڈے کو ضرور شامل ہو جائے گا انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ جی کار کولر اسلام علیکم رحم اللہ جی علی بھائی کیا کروں زبان رکھتی نہیں مال عزت کرنے کے دوبارہ آنا پڑتا ہے جن بھائی سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ نصر کو نظم پڑھنے کا ملکہ رکھتے ہیں شاید وہ نراض نہ ہو مطلب یہ تھا کہ ایک آزاد نظم ہوتی ہے ردیف دوسری میں ردیف کافیہ ہے دیر ہے ان پابندیوں کی بجائے صرف ایک مرسیہ نوہ یا مرسیہ رکھتے ہیں ریاض کرنا چاہیے اور ایک خاص صنف میں کرنا چاہیے سب میں سانے دار چاہیے میرا حیال ہے بسور رہے ہوگی تو میں بلکل جزاکاللہ مختصر سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے تو آئی تو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب کو آپ کی ٹیم کو جلدی جلدی میں اور سننے والوں کو جس کے دل میں محبت آل محبت خون کی شکل میں دور رہی ہے اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امام کے مطلق صرف ایک واقعہ پیش کر کے آپ ختم کر دیتا ہوں جلدی جلدی سے کہ امام کو زامن آخو کیوں کہتے ہیں اس پہ تھوڑا صاحب کو بتارا جاتا ہوں کہ ایک آدمی شکاری تھا شکایت کی میرا بچہ اس کے پاس ہے تو مجھ سے لے دیں اس سے تو امام گئے اور اس نے شکاری سے کہا کہ آپ اس کا بچہ دے دیں تو اس نے بچہ باپس کر دیا ادنی کو تو امام نے دعا کی اور اس کا پناہ بچہ سیئی ہو گیا تو میں سرحی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام وہ ہوتے ہیں جو انسان جانوروں کے کام بھی آتے ہیں جزا اللہ شکریہ ہمارا وقت ختم ہو گیا خدا حافظ اس کے ساتھ ہمارا اختلاق بزیر ہو رہا ہے اور ہم یہ اناؤنس کرتے چلے سنڈے کو سپیشل ٹرانسوشن جشن امام علی رضا کے حوالے سے پانچ بجے جو ہے جشن جو وہ لائف یہاں سے ٹیلی گاست کیا جائے گا اس کو دیکھ نہ بھول گا ہمارے ساتھ شرکت کرنا نہ بھول گا ایک مختصر سے کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت بہت شکریہ بہت شکریہ اور ہم تمام ہی اپنے کالرز کے شکر گزار ہیں اپنے مہمان آن گرامی کے بھی شکر گزار ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ یہ جو آل محمد کو امت نے آج تک شجر ممنوع بنائی ہے یعنی پتہ نہیں کیوں جب ہم آئیمہ جگر کرتے ہیں وہ سمجھتے کہ رسول اللہ کی سیرے سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں مان رہے ہیں اور رسول کو بھی مان رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو ایسا تھا اور بڑی شاندار حکومت ہی ہم کہیں تو اس کے اندر رسول کی بیٹی کی رسول اور ان کی کتاب پر ہی ہمارے لئے کافی سی جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر جب مولا امیر محمد کی بات ہوگی تو رسول کی سی بات ہوگی کس کو رسول اللہ نے کہا گیا کس کو جب جب آئمہ کی بات ہوگی تو رسول اللہ کی مطالق بات ہو رہی ہے اگر ہم نے سوال کرنے شروع کر دی تو بڑے مسئلہ ہو جائے گی برکل بہت بہت شکریہ ایک پھر مبارک بات پیش کریں گے جیسا کیلی بھائی نے کہا سنٹے کو جو ہمارا جیشن لائف پیش کیا جائے گا اس کو دیکھنا مت بھولیے گا ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ